ازان کی آواز آ رہی ہے کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا پی رہے ہیں لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوتلوں پر بیٹھتے چائے ہم پی رہے ہیں ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے اتنی بڑی غلطی اگر پرانے پچھلی زمانے کی عمتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آگ کیوں نہیں رہا ہے جس کی وجہ کی آئی ہے اتنا پڑا کہ لے جاؤ مسجد کے سامنے ہوتل کے ساتھ مسجد کے باہر ہوتل پر بیٹھ جائے ہوں اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر یہ مسجد دن بر میں پانچ مرتبہ بدعوہ دیتی ہے ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے ہے جلسے کرا کرا کے چندے کر کر کے سیمنٹ لے لے کے بوریاں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے خوبصورت بنا لیا مینارہ بھی بنا دیا بڑی عالی شان بنا دیا لیکن انہوں نے مجھے ویران کر دیا بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا آئے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے میری کوت میں نہیں آئے آئے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا آئے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کی بعد ہمیں بھولا دیا ہے اے اللہ تو ان سے ان کو بھولا دے میرے بھائیو یہ مسجدوں کی کئی بدعاؤں کا نفیزہ تو نہیں جو ہمارے حالہ آتی ہے جو ہمارے حالہ آتی ہے پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا بادشاہ نماز کی حالت میں بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سائیوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھول بھی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا جو قوم تلواروں کے سائیوں میں پلی ہوئی ہو تیروں اور تلواروں کے سائیوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا وہ اپنی فوج اپنے ہتھیار اپنے گھوڑے اپنا سارا ہتھیار وہی پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے یہ کہنتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائیو کل تک ہمارے یہ حالات تھے آج ہمارے حالات یہ ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بچتی ہوئی جاتی ہے ان کے بینٹ بچتے ہوئے جاتے ہیں ان کے گانے بچتے ہوئے جاتے ہیں لیکن ہماری آزان کی آواز یا نماز کی قرد بھی ہو رہی ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب آزان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو من نہیں کیا ہے جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویوں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کی دلوں سے بھی ہمارا روبو دب دب نکل گیا کافروں کی دلوں سے بھی ہمارا روبو دب دب ختم ہو گیا کیوں ہوگا ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت غزب احضاب کا وہ موقع یاد کرو سنو صرف ایک نماز تھی بس ایک وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایک نماز اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا غزبہ جنگ ہو رہی ہے نام ہے اس غزبے کا غزبہ احضاب اور سنو کلیجہ سبھال کر سنو دل سبھال کر سنو اس واقعے کو غزبہ احضاب کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ آسر کی نماز کا وقت آ گیا لیکن صحابہ اکرام سبھل نہیں پائے کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا نماز پڑھے تو کیسے پڑھے ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے آدھے جنگ کرتے جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے جو چھوٹ گئے وہ بات میں پڑھ لیتے لیکن کوئی ادھر ہے یہ آسر کی نماز کا وقت تھا آسر کی نماز کا وقت اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے سورج کے ڈوبنے سے سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے صحابہ اکرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی یعنی کافروں کو ہرا دیا لیکن آسر کی نماز کا وقت نکل گیا سنیے آسر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا تیمم پانی تو تھا نہیں جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے آسر کی نماز پڑھ لی صرف وقت نکل گیا جو پڑھنا چاہیے تھا پہنے ہم لوگوں کے ہاں کتنے وجہ ہوتی ہے آسر آپ کے ہاں کتنے وجہ ہو رہی ہے آسر پہنے تین پر ہاں کہیں سالے تین پر بھی ہو رہی ہوگی سوہ تین آپ کی مسجد میں کتنے وجہ ہو رہی ہے سوہ تین اب سوہ تین کی جگہ پر کوئی آدمی سوہ پانچ پر نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا آسر کا مان لیجئے ساڑھے پانچ پر سورج ڈوب رہا ہے اور سوہ پانچ پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے وہ سورج غروب ہونے والا ہے چلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری آسر کی نماز کا اول وقت نکل گیا آیا اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری آسر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے آسر کی نماز پڑھی اس کے ذمہ دار یہ کافر ہے یہ جنگ کرنے والے ان کی وجہ سے میری آسر کی نماز کا وقت نکلا ہے ملو اللہ بیوتہم اے اللہ ان کے گھروں کو تُو آگ سے بھر دے اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے اے اللہ ان کے گھروں میں تُو آگ سے بھر دے نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھ دے والو نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو اے اللہ ان کے گھروں کو تُو آگ سے بھر دے میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی مار کھایا پھر بھی ماف کر دیا نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ بھارا ہبار اپنے اسود نے تیر مار کر نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حملتا بچہ تا تیر پیٹ میں لگتا ہے بچہ گر جاتا ہے زینب مدینہ پہنچتے ہیں ہوش میں آتی ہیں دون کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے زائے ہو گیا ہے اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی انتقال کر گئی دس سال کے بعد جب ہبار ابن عزمت سامنے آیا اور مدینہ میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو میں بھی مجری مور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں دس سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا حمل گر گیا تھا نبی آترم کے آنکھوں میں آس ہوا گئے بیٹی کی یاد آگئی رونے لگی لیکن کہتے ہی بار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا آج تُو نے معافی مانگی جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا جا 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 اے حبار میری بیٹی کے قاتل میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا وہ حمزہ جو نبی کا چچا اور ہندہ نے پیٹ پھارا ناغ کاٹی کان کاٹا زبان کاٹی اور اسی میں دھاگہ ڈال کر ناغ کان زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا وہ ہندہ جس نے ہمزہ کے پیڑ پھار کے کلیجہ نکالا اور چبایا ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی تھوک دیتی ہے کٹی ہوئی گردن پھٹا ہوا پیٹ نکلا ہوا کلیجہ کٹی ہوئی نا کٹا ہوا کان کٹی ہوئی زبان یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کے آفوں میں آسو ہوا گئے اور کہا آئے ہمزہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قدل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے لیکن تو قیامت کے دن سید و شہدہ بنا کر اٹھایا جائے گا تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا ایسا حال کرنے والی ہندہ جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چاہتی ہو خمافی آپ نے کہا ہندہ جاں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اوہ میرے چچا کی قاتل جاں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی جاں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا لیکن انسان ہوں برا لگتا ہے تو میرے سامنے مت آنا کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بدعا نہیں دی تائف والوں نے اتنا مارا اتنا مارا کی سر بھٹ گیا سر سے خون نکلا پیروں پہ گرا خون جم گیا جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمع ہوئے خون کی وجہ سے دو فرشتے آئے اے اللہ کے نبی کہو تو ان تائف والوں کو دو پہاڑیوں کی پیچ میں پیس دوں میں جب گیا تھا حج کے عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پیوگرام کرائے گئے تھے جدہ میں ہوئے دمام میں ہوئے اور مکہ میں ہوئے مدینے میں ہوئے تو ہم کو تائف بھی لوگ لے کر گئے اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی تھی لوگوں نے وہاں تائف کے اندر جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے وہاں کے لوگ جو تھے ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے یہاں نبی کھڑے تھے اوپر سے کافر پتھر مار رہے تھے اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے کافی اونچائی پر پتھر مار رہے اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پر لگے گا تو کتنی زور سے لکھتا ہوگا فرشتے موجود وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لائے جائے دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کب اس کے سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو طائف پہاڑیوں کے بیچ میں بیچ میں لاکر پیس دیں ان کو کچھل دیں ان کو ختم کر دیں ان کو برباد کر دیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے پرمایا آئے فرشتوں نہیں نہیں ان کو مارو نہیں اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی ان کی نسلیں کلبہ پڑھنے والی ہوں گی مجھے نبی ماننے والی ہوں گی آئے اللہ تو ان کو ہدایت دے یہ مجھے جانتی نہیں ہے کی میں کون ہوں آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا دیکھ رہے ہیں آپ بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں بدلہ نہیں لے رہے ہیں ہندہ کو معاف کر رہے ہیں انتقام نہیں لے رہے ہیں تائف پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا تائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ تو ان کو ہدایت دے مار کھا کر دعایں دینے والے نبی لیکن آج اصول دیکھو جس نے کبھی بددعا نہیں دی آج وہ بددعا دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ملاللہ بیوندہم آئے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دیں اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا ناک رہی کاتی کان نہیں کاتا انہوں نے آج مجھے نہیں مارا بلکہ آج ان کی وجہ سے اصر کی نماز کا وقت نکلا غور کرو بیٹی کو مارا تو اس کو ماف کر دیا چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو ماف کر دیا لیکن جن کی وجہ سے اصر کی نماز چھوٹ گئی وقت پر نہیں پڑ سکے ان کو ماف نہیں کر رہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملاللہ بیوندہم آئے اللہ ان کے گھروں کو دعاگ سے بھر دے اور جب یہ مر جائیں آگ میں اور جب ان کی قبروں ہیں جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں تو قبور ہوں آئے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا کتنی دینجر بددعا ہے اندازہ لگاؤ نماز چند کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں جرجی صاحب نماز پڑھتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ناشتہ کرانے لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے آپ سبب بن رہے ہیں یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کی ازان کے فوراں بعد نماز پڑھی جا سکے یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے تھا آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں یہ غور کریے گا غور کریے گا وہ جنگ ہو رہی ہے سبب مت بنیے کسی کا آپ خود نماز پڑھنے رہے ہیں دوسرے کی بھی نماز چھوڑوا رہے ہیں یہ کوئر گناہ ہے کافر تو ویسے ہی جہنمی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو آنکھ سے بھر دے اور مرنے کے بعد جب یہ قبر میں دفن ہوں تو ان کی قبروں کو بھی تو آنکھ سے بھر دے کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری آثر کی نماز ایک وقت کی نماز اور وہ بھی چھوٹی نہیں پڑھ لی مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے اب ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں مولانا جرجی صاحب آپ چاہے کتنا بول لو نماز کی اوپر صبح پھجر کی نماز میں ہم پھر نہیں آئیں گے گھر میں سوتے رہے ہیں ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہمارے اوپر تو کسی کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا اسی نبوے سال کے بزرگ علماء آئے ان کی نہیں مانی تم تو کل کے لونڈے تمہاری کیا سنے گی تمہارے جیسے تین سو چھتیس مول بھی روز بولتے ہیں کسی کی نہیں سنی ہم نے تمہاری کیا سنے اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد پھر بی فجر کی نماز میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑی تو لکھ لو آپ اپنے جلسہ کرانے میں ناکام ہو گئے سوچ لو آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی جلسہ کرانے کی اگر تقریروں سے ایمان میں تازگی پیدا نہ ہو مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے تو بیکار ہیں ایسے جلسے اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے یہ آپ کے لیے تقریر سننے سے بہتر ہوتا ایک صحابی رات بھر نماز پڑھ تیرے اللہ اکبر دعا مانگتے پھر نماز پڑھی دعا مانگتے عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے لیکن تھوڑی دیر پہلے فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی اب سنو فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے بھئی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے بیسے لیٹے تھے چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں کمر سیدھی کرتے ہیں ابھی ازان کا وقت ہونے والا گئے کام سے تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی مسجد میں نماز ہو رہی ہے جلدی سے موضوع بنایا نماز میں شامل ہو گئے جماعت تو مل گئی دونوں رکاتیں مل گئیں لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو دو رکات سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے سن رہے ہیں گوھر سے سنیے وہ نہیں پڑھ پائے فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی جماعت مل گئی سو کے اوٹے جلدی سے مسجد میں چلے گئے نماز تو پڑھ لی دونوں رکاتیں مل گئیں لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھر دیا سلام پھرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہا ہے سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کونسی نماز پڑھ رہے تھے کہا اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی میں نے عبادت کی تھی اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نید آ گئی آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے حضور بنایا مسجد میں آ گیا جماعت کھڑی تھی تو جماعت کی ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی پہلے جماعت پڑھ لی بعد میں سنت پڑھ لی تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے باب سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا گہری نید میں سوتا لیکن فجر کی نماز سے پہلے اڑ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے دو رقع سنت پڑھ لیتا اللہ کی قسم فجر سے پہلے دو رقع سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ دو سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی فجر کی نماز سے پہلے دو رقع سنت تمہاری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی کیوں جانگے تم رات بھر یعنی ایسی عبادت سے کیا فائدہ کہ جلسہ سنو بارہ بجے تک ایک بجے تک اور سوتے سوتے دو بج جائے اور فجر کی نماز میں جب آپ اٹھ نہ سکیں اور مسجد میں نہ جا سکیں تو ایسے جلسوں سے کیا فائدہ یہ بند ہونے چاہیے ڈرامہ ہاں میں اس کو ڈرامہ کہتا ہوں جو جلسے لوگوں کو نمازی نہ بنا سکیں وہ ڈرامہ ہے جو تقریر ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ نہ کر سکیں وہ نوٹنکیاں ہیں وہ لیلہ مجروع کی کہانیاں ہیں تصور کیجئے ہم کہاں ہیں نماز کتنی ضروری چیز ہے ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں اور ہمارے لئے رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے اور عید کا بھی دیکھا جاتا ہے رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا عید کے چاند کے لیے دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے عید کی چاند کے لیے حصول ہے اب رمضان کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے لیکن عید کے چاند کے لیے دو کی گواہی چاہیے کیوں چاہیے اللہ کے نبی سے پوچھو ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے بس نبی نے کہہ دیا میں ماننا پڑے گا عید کی چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی چاہیے لیکن جب رمضان میں ایک آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے دو آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ ایک آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ پانچ وقت کا نماز ہی ہے یا نہیں ہے اگر پانچ وقت کا نماز ہی ہے باشرائے سماج میں اس کو جھونٹا نہیں کہا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے دیندار ہے نماز ہی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی نماز روزے کا پابند نہیں ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑتا ہے رہ ساتھ بھی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گزر دی جائے گی باق نہیں تسلیم کی روزے کا چاند ایک آدمی کی گواہی گئے اور ایک آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو ایک عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے لہٰذا عورتیں دو ہونا چاہئے آدمی ایک ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا لیکن ایک عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو دیندار ہو نمازی تحجد گزار ہو لیکن ایک عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی دو عورتیں ہونا چاہئے ایسے ہی عید کا چاند دو مردوں کی گواہی چاہئے لیکن دو مردوں نے نہیں دیکھا ہے ایک مرد نے دیکھا ہے اور ایک عورت نے تو نہیں مانی جائے گی ایک مرد نے دیکھا ہے تو دو عورتیں ہونی چاہئے یا چار عورتیں ہونی چاہئے وہ بھی باشرہ اب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ جب یہاں بے نمازیوں کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے سوچئے تو اور معاملات کے اندر بے نمازی کی حیثیت کیا ہوگی آئیے ایک اور چیز کی طرف ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں یا ایوہ اللہ دینہ من استعینو بسبر وصلہ یہ بڑی پیاری چیز ہم آپ کو بتانے کے لئے چل رہے ہیں میرے بھائیو یا ایوہ اللہ دینہ من استعینو بسبر وصلہ آئی مانو والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو بڑی پیاری آیت ہے چھوٹا سا بچہ ہے ابھی وہ پیماں کا دودھ پیتا ہے آٹھ نو مہینے کا دس مہینے کا ایک سال کا ہے چلتا ہے پھرتا ہے پوری طاقت نہیں ہے ہلکے ہلکے پیروں سے چلتا بھی ہے گرتا بھی ہے کبھی کبھی اس کے سامنے انجان آدمی آ جائے تو ڈرتا بھی ہے اس کے سامنے کوئی کیوڑا مگوڑا ٹہلنے لگے تو وہ ڈرتا بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماں نے اپنے بچے کو چھوڑا چلنا سکھا رہی ہے تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے ماں تھوڑی دور ہٹ کے دیکھتی ہے دیکھیں کتنی دور جاتا ہے بچہ بچہ تھوڑی دور گیا وہاں کوئی جانور دیکھا کوئی کیڑا مگوڑا دیکھا وہ ادھر اسی پنٹا وہ بھاگتا ہے اپنے ماں کے پاس ماں جلتی سے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیتی ہے اور بچہ جب ڈرتا ہے تو وہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے جائز ہی بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لیتا ہے میں سمجھ لیتا ہے اب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑے خطرے سے ٹل چکا ہوں اب سب سے بڑی مصیبت بچے کے لیے تو وہی سب سے بڑی مصیبت ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے بچہ اپنی ماں کی گود میں آیا اور جیسی وہ اپنے ماں کی گود میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میں ایک سرکچت گود میں آ گیا